اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب کے چینل گارٹو لانے انگلیش میں آپ کے خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شہبدین ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ ضرور ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنی انگریزی سکھانے والی نایاب کتاب رہنمائی انگریزی کو براہ راست بلکل ابتداء یعنی ای بی سیری سے پڑھانا شروع کیا ہے اب تک اس کے جو ہے پانچ اسباق ہو چکے ہیں یعنی کہ اس طرح کے پانچ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں یہ اسی کا چھڑا حصہ ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے ان لیٹرز کو قوائد کے ساتھ جاننا شروع کیا تھا جن کی ایک سزائیت تلفز ہوتے ہیں تو وہاں لیٹرز میں سے اے ای آئی ان تینوں کے تعلق سے پیچھے ویڈیو میں ہم نے ساری چیزیں جان لی ہے اور سمجھ لیا ہے اب آگے ہم بقیہ کو پڑھیں گے یعنی کہ او یو اور وائی کے بارے میں جانیں گے ان کے قوائد کو سمجھیں گے اور مشک کریں گے تو یہ ویڈیو بھی بہت ہی اہم ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بالکل اخیر تک دیکھیں اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں دوستو اگر اب تک آپ نے مشک اور پریکٹس کے لیے ہمارا وارسپ گروپ جوئن نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں لنک نیچے دسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو سامنے رکھ کر پڑھیں یا نیچے دسکرپشن سے آج کا سبق کا پیڈیا فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیز آج کی ویڈیو کے آخیر میں پچھلے ویڈیو کے سوال کا جواب بھی بتا دیا جائے گا تو آپ اپنی کوپی کو اس سے ضرور ملالیا کریں اسی طرح اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں تاکہ آپ کو روزانہ برو جو ہے ویڈیوز ملتے رہیں سبق مل جائے کریں تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں سبسطو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب رہنمائے انگریزی جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس کے دو حصے ہیں ویڈیو میں آپ کو یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کا پہلا حصہ جو آپ کے سامنے ہے اسی کو جو ہے پڑھایا جا رہا ہے تو کئی حضرات پوچھ رہے تھے کہ آخر یہ کتاب ہمیں کیسے مل سکتی ہے تو اگر آپ انڈیا میں ہیں تو یہ کتاب آپ کو انڈیا میں کہیں بھی رہتے ہیں وہاں پہنچ جائے گی لیکن یہ کتاب صرف اصف ہمارے پاس رانچی جھارکن میں ہی ملے گی اس کتاب کو مانگوانے کے لیے جو ہے آپ ہمارے اس وارسپ نمبر پر جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ہے 76-76-63-62-99 ویسے تو اس کتاب کی اصل قیمت جو ہے دونوں حصوں کی استعمائی طور پر ملا کر کے جو ہے 700 روپیا ہے اصل پرینٹڈ قیمت لیکن یہ کتاب ابھی آپ کو فیلحال صرف اور صرف 500 روپے میں دونوں حصے ایک ساتھ مل جائے گی وہ بھی آپ کے ایڈریس آپ کے گھر تک پہنچا کر کے تو آپ اگر چاہتے ہیں یہ کتاب کو مانگانا تو آرڈر کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیش پڑھنے ایسے سیکھے پارٹ فور تو یہ ہے انگلیش پڑھنے ایسے سیکھے کا چوتھا حصہ ابتدائیہ تو کل کے سبق میں آ چکا ہے جس میں ہم نے تین ووویل ان کی وضاحت کی جائے گی ان کو وضاحت کے ساتھ اور قوائد کے ساتھ ہم پڑھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہے او کا تلفز تو اس کے بھی مختلف تلفز ہیں سب سے پہلا ہے کہ او کی آواز ہوتی ہے او او لیکن اس کا کوئی خاص قائدہ نہیں ملا ہمیں بس آواز ہوتی ہے او کی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اکثر آواز او کی او ہوتی ہے البتہ اکثر وہاں جب آخیر میں او ہو یا او کے بعد جبلیو ہو اس کے آواز او ہوتی ہے قائدہ کچھ خاص نہیں ہے بس ایک علامت کے طور پہ جیسے old old bold bold hello hello kilo kilo bow snow snow yellow yellow تو لاشٹ میں یا تو عام طور پہ او دکھائے گیا ہے یا لاشٹ میں او کے بعد جبلیو تو آواز اکثر او کی او ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھی ہے جس کا کوئی خاص قائدہ نہیں ملا آمیں چلیے ایک تلفز تو او ہے دوسری اس کے آواز ہے او حمزہ زبر او جس بیچ میں آئے تو زبر کی آواز رہے گی یہ تلفز بھی جو ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر اکثر استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا بھی کوئی خاص قائدہ نہیں ہے جیسے مثال لیکھیں جن جن اکر اکر سن سن آنین آنین سم سم تو دوسرا تلفز ہے حمزہ زبر آ آ کا قواعی سمجھائے جا رہے ہیں بتایا جا رہے ہیں یہ میں ہم نے شروع میں ہی بتایا ہے کہ قواعی صرف سمجھنے کے لیے ہے کنفیز اندور کرنے کے لیے تھوڑے بہت یاد رہے ہیں تو اچھی بات ہے ورنہ اصل کام تو وہی ہے کہ ہمیں ہر لفظ کو تین چار مرتبہ جو ہے رٹنا ہے جو کہ یہ ریڈنگ کی مشک ہو رہی ہے ریڈنگ سیکھی جا رہی ہے اس لئے تین چار مرتبہ ہر لفظ کو رٹے جانا ہے چلی آگے دیکھتے ہیں اگلے تلفز ہے تیسرے نمبر کا اس کے آواز ہوتی ہے آ اور آ کے بیچ کی آواز آ اور آ کے بیچ کی آواز ایک ہوتی ہے آ آ کچھ خاص قائدہ نہیں ہے البتہ اقصر جب دو کانسوننٹ لیٹر ہو ان کے بیچ میں آ جائے تو اس کو آ آ پڑھتے ہیں جیسے کہ سٹاپ دیکھیں دونوں طرف کانسوننٹ لیٹر ہے اس کے بیچ میں آیا ہے لات لات شاپ شاپ ہات ہات پاٹ پاٹ چاپ چاپ فاغ فاغ اپٹ اپٹ آن آن تو اس کو آن نہیں پڑھنا ہے آن بھی نہیں پڑھنا آ آ آ آو کی آواز ہر جگہ نکلے گی چوتھا اس کا تلفظ ہے اس کی آواز ہوتی ہے آو کی آو آو یہ اس وقت ہوتا ہے جب او کے بعد یوں ہو اور کبھی کبھی ڈیولیو ہو تو آواز آو کی نکلتے ہیں جیسے ڈی او یو بی ٹی ڈاو تو او کے بعد یوں ہے ڈاوٹ شاوٹ شاوٹ اباوٹ اباوٹ اور بھی کہ سارے مثالیں اماؤنٹ اکاؤنٹ اس طرح مثالیں ہوتی ہیں اس طرح ہاؤ ہاؤ کاؤ کاؤ واو باو تو او کے بعد جب یوں ہے تو کبھی کبھی ایسی صورت میں بھی آواز آو کی ہوتی ہے آگلہ اور آخری تلفظ ہے او کا اوئی اس کے آواز ہوتی ہے اوئی یہ اس وقت ہوتا ہے جب او کے بعد وائی یا آئی ہو تو آواز اوئی ہو جاتی ہے جیسے انجوئی انجوئی بائی بائی جوئین جوئین کوئین کوئین ہیروین ہیروین وغیرہ وغیرہ تو یہ پاس تلفظ ہے تقریباً او کے جو ہم نے آپ کو بتا دیا کام وہی ہے کہ ہر لفظ کو آپ کو تین سے چار مطبع کم سے کم رٹھتے جانا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلہ ہے او کے بعد آتا ہے جبل او کا تلفظ او اکیلا بھی لکھا جاتا ہے اور ڈبل او کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے تو اس کو بھی جان لینا ضروری ہے تو اس کے بھی تقریباً چار تلفظ ہیں پہلا ہے ایک نمبر پر اس کا تلفظ ہے او اس کے آواز ہوتی ہے او کھینچ کر کے او یہ اکثر الفاظ میں ہوتا ہے یعنی ڈبل او کا مقصد ہی اصل ہے او او وامدے کے آواز جیسے مثال ہے کول کول بوسٹ بوسٹ بوم بوم شوٹ شوٹ لوٹ لوٹ تو او کی آواز اس کا تلفظ او ہوتا ہے اگلا اس کا جو ہے اس کی دوسری صورت ہے او ہی کی آواز ہوتی ہے لیکن جب لفظ کے اخیر میں ڈبل او اس صورت میں بھی اس کی آواز او کی ہوتی ہے جیسے تو شیمپو شیمپو بیمبو بیمبو ٹیٹو ٹیٹو کینگرو کینگرو جس کو ہم کنگارو بولتے ہیں لیکن ایکشوال تلفظ اس کا جو ہے کینگرو ہے کینگرو کینگرو تو لاشٹ میں ڈبل او آنے کی وجہ سے ان سب کا تلفظ ان سب کی آواز او کی ہو رہی ہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا تلفظ ہے ڈبل او کا اس کی آواز ہوتی ہے او او حمزہ پیش او یعنی جلی سے حمزہ پیش او یا صرف پیش کی آواز اکثر اس وقت ہوتا ہے جب ڈبل او کے بعد کیا بڑھتے ہیں کیا بڑھتے ہیں تو ان تمام سورتوں میں ڈبل او کے بعد یا تو کی ہو یا ڈی ہو اس کی آواز حمزہ پیش او یا صرف پیش کی آواز ہو جاتی او او کی جلدی پڑھیں گے تیسرا تلفظ ہے اس کی آواز ہوتی ہے او کی او کی اور ایسے چند ہی الفاظ ہیں گینے چونے چار پانچ ہیں یہاں پر چار دیئے ہوئے ایک دو اور ہو سکتے ہیں تو چونکہ زیادہ الفاظ ہے ہی نہیں اس لئے قائدہ کی ضرورت بھی نہیں ہے جیسے مثال ہے ڈور ڈور تو او کی آواز ہو رہی ہے فلور فلور مور مور پور 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 اس کا معنی غریب ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اس کو پور بھی کہتے ہیں پور پور یا پھر اصل تلفظ ہے پور پور بھی کہہ سکتے ہیں پور بھی کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں چوتھا تلفظ ہے اس کا حمزہ زبر یا پھر صرف زبر کی آواز کہہ سکتے ہیں یہ صرف دو الفاظ میں ہیں یعنی کہ زیادہ نہیں اس کے الفاظ بھی دو تین ہی ہیں تو دو الفاظ میں عام طور پر اور بھی ایک دو ہو سکتے لیکن دو ہمیں ملے ہیں تو یہاں صرف زبر کی آواز ہوتی ہے ڈبل او ہونے کے باوجود جیسے کہ مثال ہے بلد خون فلد سیلاب تغیانی وغیرہ کو بلتے ہیں تو دونوں جگہ دیکھیں ڈبل او ہے لیکن آواز صرف زبر کی ہو رہی ہے تو او کا تلفظ پورا ہو گیا دونوں طرح ایک او اور ڈبل او آگے بڑھتے ہیں آگے ہے یو کا تلفظ تو اس کے بھی مختلف تلفظ ہیں سب سے پہلی اس کی آواز ہے اس کی آواز ہے او یعنی کہ حمزہ پیش کوئی قائدہ نہیں ہے بس ہوتی ہے آواز کوئی خاص قائدہ نہیں ملا جیسے پی او ڈبل ایل پل پل پٹ پٹ بل بل فل فل تو پیش کی آواز ہو رہی ہے دوسرا تلفظ ہے زبر ہمزہ زبر آ یا زبر کہہ سکتے ہیں یا ہمزہ زبر آ شروع معنی سوئی ہمزہ زبر آ بیچ میں ہو تو وہ زبر کی آواز ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب یو کے بعد صرف ایک یا دو کونسوننٹ لیٹر ہو یعنی کہ یو ہو اس کے فوراں بعد ایک یا دو کونسوننٹ لیٹر ہو جو بٹ بلب بلب انجر انجر انکل انکل آجینٹ آجینٹ تو ان تمام میں دیکھئے یو کے بعد یا تو ایک کونسوننٹ ہے لیٹر یا پھر کہیں ڈبل ہے دو دو کونسوننٹ لیٹر ہے اس صورت میں اس کے آواز آ کے ہوتی ہے تیس ریس کے آواز ہے یو اس کا تلفظ ہے یو کئی صورتیں ہیں جب یو کے بعد ایک کونسوننٹ لیٹر چھوڑ کر کے ای آئے یا پھر ہم یو کہہ سکتے ہیں کہ لاشٹ میں ای آئے یعنی یو کہیں بھی آئے لاشٹ میں ای آئے تو اس کے آواز یو ہو جاتی ہے یا پھر شروع میں یو کے فورا بعد ایک کونسوننٹ اور ایک لیٹر ہو تو بھی اس کے آواز یو ہوگی یا جس میں ایسے تین ہی لیٹر ہیں ان تمام صورتوں میں یو کی آواز یو ہوتی ہے سب کی مثال دیکھیں یو یو ہے لاشٹ میں ای ہے تو یو سیل یو سیل یو یو ہے لاشٹ میں ای ہے ٹیوب ٹیوب اسی سے یو ٹیوب تو ٹیوب میں بھی دیکھیں یو ہے اور لاشٹ میں ای ہے ٹیوب ٹیوب میوٹ میوٹ دیکھیں یو ہے لاشٹ میں ای ہے ٹیون ٹیون کیوٹ کیوٹ یونی فارم یونی فارم یا شروع میں یو کی مثال ہے یونی ورسی یونی ورسی یونی 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 شروع یو کی مثال، ڈبل یو کی مثال یسے ویکیوم، ویکیوم ریزیڈیوم، ریزیڈیوم öm، کنٹینیوم کنٹینیوم تو یہ ڈبل یو والے صرف تین ہی الفاظ ہیں انگلیش میں پورے انگلیش میں پھانکا لیں گے تو ڈبل یو والے وارڈ صرف تین ہی ہے اس سے زیادہ نہیں تو ان سب میں آواز یا یا کی ہوتی ہے یو یا کی آواز اگلنہ چوتھا تلفز ہے یو کی آواز ہوتی ہے یو یو مجھول یو یو یہ اس وقت ہوتا ہے بہت آسان ہے جب یو آر ای ہو کہیں پہ تو آواز یو یعنی یور ہو جاتا ہے جیسے کیور کیور چنیور چنیور سکیور سکیور شیور شیور اس میں بڑی شین کی آواز نکالنی ہے شیور پیور پیور الیور الیور تو یہاں سب جگہ آواز یو یو اور لاج میں چکہ آ رہی ہے اس لئے یور کی آواز ہو جاری ہے اگلا تلفظ آخری اس کی آواز ہوتی ہے او کی واو مددے کے کھینچ کر کے او او جب کسی لفظ کے آخیر میں یو ای ہو یو اسات میں ای ہوتا آواز او ہو جائے گی جیسے بلو بلو ٹرو ٹرو کلو کلو گلو گلو فلو فلو آگے دیکھتے ہیں انگلہ آخری ہے وائی کا تلفظ اس کے بھی مختلف تلفظ ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کی آواز ہے آئی کی ایک تو وائی کی آواز یا تھی جو کہ چونکہ کونسوننٹ لیٹر ہونے کی وجہ سے یا آواز ہوتی ہے وہ تو ادھر گزر گیا لیکن ووویل والی جو آواز ہوتی ہے یہ تو ووویل لیٹر ہے نہیں لیکن آدھا ووویل والا کام کرتا ہے اس لئے تو ووویل والی جو آواز ہوتی ہے وہ تین ہیں ایک آواز ہے آئی آئی جیسے جب یا جو ہے دو یا تین حروف والے الفاظ کے آخر میں یعنی لاشٹ میں آئے لیکن ایسے لیٹر کے لاشٹ میں آئے اس لفظ کے جس میں دو یا تین ہی لیٹر ہیں لاشٹ والا وائی ہے تو آئی کی آواز وہاں پہ آئی ہوگی جیسے فلائی فلائی کھرائی کھرائی بائی 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 وائی وائی شائی شائی تو ان تینوں ان سب میں دیکھئے یا تو تین لیٹر ہیں یا پھر دو لیٹر ہیں لاشٹ میں وائی ہے اس لئے آواز وائی کی آئی ہو رہی ہے دوسرا تلفز ہے اس کے آواز ہوتی ہے زیر کی حمزہ زیر ای کہہ سکتے ہیں یا بس زیر کی جب وائی تین یا اس سے زائد حروف والے الفاظ کے آخر یہ بیچ میں آئے یا تو لاشٹ میں بھی آ سکتا ہے بیچ میں بھی آ سکتا ہے لیکن تین سے زیادہ لیٹر ہونا چاہیے اس صورت میں اس کی آواز ہو جاتی ہے ای کی آواز ہو جاتی ہے جیسے ہری بی بی کھینچ بھی سکتے ہلکا سا لیکن عام طور پر کھینچہ نہیں جاتا بی بی ریڈی سی لیبس سی دیکھیں یہاں بیچ میں آیا سی لیبس بائی سیکل بائی سیکل زیر کی آواز دے رہے ہیں بائی سیکل اگل اور آخری تلفز ہے اس کا اس کی آواز ہوتی ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب اخیر میں ای ہو ساتھ میں ای ہو جیسے سے پے وے وے ٹھے ٹھے پھلے پھلے جے جے تو ہر جگہ دیکھیں ای ہے اس لیے اس کی آواز اے کی ہو رہی ہے تو جیتنے بھی وویل کے تعلق سے ہم نے بتایا تھے وہ سارے تلفز مکمل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد کچھ اور لیٹرز ہیں جو کہ کونسوننٹ کے ہیں جن کے ایک سے زیادہ تلفز ہوتے ہیں جیسے کہ سی ہے جی ہے اسی طرح جو ہے اس ہے ٹی ہے ایکس ہے وغیرہ وغیرہ ان سب کو ہم اگلے سبق میں کور کرنے کی قواعد کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے آج کے لیے اتنی رکھتے ہیں بقیہ آئندہ انشاءاللہ تو آگے دیکھ لیتے ہیں مشکو تمرین یعنی پریکٹیس ان ایکسرسائز تو مشکو تمرین ضروری ہے مشک کریں گے تب بھی زیادہ فائدہ ہوگا تو سوال نمبر ایک ہے پہلے سبق سمجھیں ذائع سے بات ہے پہلے سبق کو سمجھنا ضروری ہے قواعد وغیرہ جو آئے ہیں اور اس میں آئے ہوئے سبھی الفاظ کو کم سے کم تین مرتبہ آپ کو رٹنا ہے دیکھ کر کے تین چار پانچ مرتبہ بھی رٹ سکتا ہے اپنی سوالت کی حساب سے کم سے کم تین مرتبہ بھرٹنا ضروری ہے پھر نیچے دے ہوئے الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں سبق کی طرح تو آپ کو خود سے پڑھنا ہے یہ سارے کے سارے میں نہیں بتاؤں گا پڑھ کر کے اور اس کے بعد جو ہے اگلے سبق میں اس کا صحیح جواب دکھائے جاگا تو آپ اس سے ملا لیا کریں کہ صحیح آپ نے پڑھا ہے صحیح آپ نے لکھا چلے دوسرا سوال ہے پچھلے سوال میں آئے ہوئے الفاظ کو اپنی کاپی میں درست تلفز کے ساتھ لکھیں آگے صحیح لکھنے کی عادت ہو اور اسپیلنگیں غلطیاں بھی ختم ہو سکیں پچھلے سبق میں جو الفاظ آئے ہیں ان کو آپ کاپی میں لکھیں اس سے رائٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کا اسپیلنگ بھی درست ہو جائے گا اور آپ کو لکھنے کی عادت بھی ہوگی تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں اور لکھنے کی مش کر سکتے ہیں اب آگے اسکرین پر آپ کو پچھلے ویڈیو میں یعنی پچھلے سبق میں جو سوالات آئے تھے ان کے جوابات اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں صحیح تلفز کے ساتھ آپ ان کو دیکھ لیں اور اپنی کاپی میں جو آپ نے لکھا ہے یا آپ نے جو پڑھا ہے ان کو ملا لے کہ آپ نے صحیح جواب پڑھا ہے یا لکھا ہے یا نہیں اسکرین پر آ رہا ہوگا دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں اسکرین پر آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ